آج کل ساحل عدیم نامی ٹوچے کا سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت وائرل ہے جس میں یہ حضرت اپنی سو فیصد اکل اور شعور استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچانوے پرسنٹ خواتین جاہل ہوتی ہیں قطع نظر اس کے کہ ان حضرت کا بیان درست ہے یا غلط میں یہاں پر آپ کو چند عظیم فلمیں بتانا چاہتا ہوں جو دنیا کی جینئس ترین عورتوں کی زندگی کے بارے میں بنائی گئی ہیں یعنی یہ تمام فلمیں حقیقی تاریخی کرداروں پر بنی ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سب خواتین جاہل نہیں ہوتی مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک زیادہ جاہل کون ہے ساحل عدیم یا پاکستان کی پچانوے فیصد خواتین میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹوک ویڈیوز ناظرین اگرامی ساحل عدیم شاید نہیں جانتا ہوگا مگر سال دوہزار نو کے دوران اگورا نامی ایک فلم بنائی گئی تھی فلم اگورا دراصل ایک تاریخی ڈراما فلم ہے فلم کی یہ کہانی چوتھی صدی عیسوی میں مصر کے شہر اسکندریہ میں مقیم خاتون فلسفی اور مہر فلکیات ہائپی شیعہ کی زندگی پر مبنی ہے اگورا میں اس دور کے سماجی سیاسی اور مذہبی تنازیات کو مصر انداز میں پیش کیا گیا ہے جو ناظرین کو تاریخ کی ایک اہم دور کی جھلک فراہم کرتی ہے فلم کی اکاسی ڈائیلاغز اور ادھاگاری نے اسے ناظرین اور ناقدین دونوں میں محکول بنایا ہے اس کے بعد دوہزار سولہ میں ہیڈن فگرز نامی ایک فلم پروڈیوس کی گئی یہ فلم افریقن امریکن خواتین ریاضی دانوں کی کہانی بیان کرتی ہے جنہ نے امریکی خلائی ادارے ناسا کے ابتدائی دور میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا خواتین اور ریاضی یہ دونوں ہی کنجلک مضمون ہیں جن میں ساحل عدیم جیسے جاہل کبھی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے دوہزار سولہ میں میری کیوری دی کریج آف نالج نامی فلم بنائی گئی یہ بائیو گرافیکل فلم ماری کیوری کی زندگی کے غہانی پر مبنی ہے جو کہ بہت مشہور فیزیسٹ اور کیمسٹ تھی انہوں نے ریڈیو ایکٹیوڈی پر ایک غیر معمولی قسم کی تحقیقات کی تھی اس کے بعد جس فلم کا نمبر آتا ہے اس کا نام دی تھیوری آف ایوری تنگ ہے یہ فلم دوہزار چودہ میں بنائی گئی تھی یہ فلم سٹیفن ہاکنگ کی زندگی پر مبنی ہے سٹیفن ہاکنگ کی پہلی ویوی جین بھی اس فلم کی کہانی کا حصہ ہے جین ہاکنگ نے اسے اور اس کے خاندان کو سپورٹ ٹرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا آپ چاہیں تو انہیں اس بات تر جینئیس بھی کہہ سکتے ہیں تاہم اصل میں جینئیس سٹیفن ہاکنگ کی سپورٹ میں ان کا کردار کافی مہنی رکھتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ فلم بھی ساحل عدیم جیسے سستے یوٹیوبر کی نظر سے نہیں گزری ہوگی کیونکہ یہ پچانوے فیصد کے بجائے سو فیصد جاہل ہے دوہزار دس میں ٹیمپل گرینڈن نامی ایک اور فلم بنائی گئی تھی یہ دراصل ایک بائیو پک فلم ہے جو ٹیمپل گرینڈن کی کہانی بیان کرتی ہے یہ وہ خاتون تھی جس نے اینیول سائنس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا تھا اپنے زمانے میں یہ خاتون اینیول سائنس میں عالمی طور پر ماہر مانی جاتی تھی مگر پھر سے وہی مقام افسوس کے ساحل عدیم جیسے پانچ فیصد اکل مند نے یہ فلم بھی نہیں دیکھی ہوگی اسی طرح دوہزار دو میں فریدہ نامی ایک فلم بنائی گئی تھی یہ فلم مشہور میکسیکی فنکارہ فریدہ کے کردار پر بنی ہے وہ بہت بہترین آرٹس تھیں جنہوں نے اپنی فنی ازمات اور اپنی گہری شخصی زندگی کا لوہا پوری دنیا میں منوایا تھا فریدہ پر دوہزار چوبیس کے شروع میں بھی ایک ڈاکومنٹری بنی جو ایمازون پرائیم پر نشر کی گئی مگر میں یہ بات یقین محکم سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ فیصد شعور اور پچانوے فیصد جہالت رکھنے والے ساحل عدیم نے یہ فلم بھی نہیں دیکھی ہوگی سن دوہزار میں ایر ایج برو کو ویج نامی ایک فلم منائی گئی یہ فلم کلر ایرن کی لائف کے ایک بڑے کیس پر بنی ہے جس نے کیلیفورنیا پاور کمپنی کے خلاف ایک بڑے جرم کا مقدمہ بنایا اور انتہائی جرت اور بہادری سے وہ کیس لڑا تھا یہ اس کیس کی حقیقی کہانی ہے جسے پوری دنیا میں پسند کیا گیا اس کے بعد دوہزار سولہ میں بننے والی کوئن آف کٹیوک کا نمبر آتا ہے باقی فلموں کی طرح یہ فلم بھی حقیقی کہانی پر مبنی ہے جو کہ فیونا متیسی کی کہانی کو بیان کرتی ہے ایک چھوٹی سی یوگنڈن لڑکی جو جھگیوں اور کچھی آبادیوں سے نکل کر چیز جیسی انتہائی ذہانت سے کھیلی جانے والی گیم کی ماہر بنتی ہے اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں یہ فلمیں مختلف شعبوں میں خواتین کی عظمت، مستحکمی اور کامیابی کی تصویر پیش کرتی ہیں اور سچی کہانیوں پر مبنی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فلمیں آپ کو اتنا انٹرٹین نہ کر سکیں کیونکہ سچی کہانیوں میں زیادہ ڈراما نہیں ہوتا تاہم آپ چاہیں تو ایسی موویز جہاں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں جہاں خواتین کا کوئی جینئس کردار دکھایا گیا ہو تاکہ یہ فلموں کا ایک گلدستہ بن جائے نظرین گرامی ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے کہ جو ڈائریکلی بتاس دکھے کہ کتنے فیصد خواتین جاہل ہوتی ہیں اور کتنے فیصد باشور مگر ساحل عدیم جیسے ٹچے کے پاس نہ جانے کہاں سے یہ پیمانہ آگے آکھے اس نے پچانوے فیصد خواتین کو جاہل کہہ دیا اب تھوڑی سی کلاس ساحل عدیم کے تاغوت والے چورن کی بھی ہو جائے مگر اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاغوت دراصل کہتے کس کو ہیں ناظری نگاریامی تاغوت عربی زبان کا ایک مشہور لفظ ہے جس کا مہنی گمراہوں کا سردار بوت جادو جادوگر سرکش دیو اور کاہن کی ہیں ایک سوٹ بوٹ اور انگریز ترز کے ساحل عدیم جیسے نیم ملنا کے مطابق اگر عورت کو تاغوت کا نہیں پتا تو وہ جاہل ہے یعنی عظیم کاٹھے انگریز کے مطابق پچانوے فیصد عورتیں جاہل بھی ہیں جی ہاں ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عورت کسی تاغوت کو اپنا مجازی خدا سمجھ بیٹھتی ہے وہ واقع کم علم کم علم اور جاہل ہے کیونکہ اس کا شمار معاشرے کے ان پچانوے فیصد خواتین میں ہوتا ہے کہ جو اپنی شرافت اور انکساری کی وجہ سے اپنے اردگرد تاغوتوں کو پہچان نہیں پاتی جو پہچان جاتی ہیں وہ باقی پانچ فیصد کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں پھر ایسی عورتیں کسی چوک میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں پھر انہی تاغوتی مردوں کے نزدیک وہ بدکار بدچلن اور دو ٹکے کی ہو جاتی ہیں کیونکہ پچانوے فیصد عورتیں اپنے اردگرد موجود تاغوتوں کی وجہ سے اپنی جائز خوائشات کا گلہ گھونڈ دیتی ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی کہ کہیں کوئی تاغوت غیرت کے نام پر اسے قتل نہ کر دے وہ نوکری پر گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ کسی تاغوت کو ڈر لگتا ہے کہ اس جیسے کوئی اور تاغوت باہر موجود نہ ہو کچھ تاغوت تو پڑھانے کو بھی اپنی تاغوتی طاقت کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں اور کچھ تاغوت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی بہن بیٹی اگر پڑھے گی تو کیا پڑھے گی کیونکہ نٹشے کے مطابق کسی فاتح کی فتح تب تک قائم رہتی ہے کہ جب تک مفتو کو اپنی آزادی کا شعور نہ آ جائے اور ایسی زہریلی ذہنیت ان تاغوتوں کی ہی ہے کہ جنہوں نے نا جانے کتنی عورتوں کی خوشیوں کا خون کیا کچھ جالی ملنا نمہ تاغوتوں کے مطابق تو بیٹی کو سہول بھیجنا بھی زلالت ہے لیکن اسی بیٹی کے نام پر آئے سرکاری فنڈ کو ہڑپ کرنا فرض اول سمجھ جاتا ہے دراصل جو عورت سوال کرتی ہے اپنی حرمت کا تحفظ مانگتی ہے تعلیم اور شعور حاصل کرتی اور اپنے معاشرتی زندگی میں بنیادی حقوق کا اظہار کرتی ہے تو اس عورت کا چہرہ ان بزدل تاغوتوں کو کسی ماہر تیر انداز کا تیر لگتا ہے اور اس کے کاری وار سے بچنے کے لیے کبھی مذہب کے لحاف میں دبگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اپنے غرراتے ہوئے ویشیانہ لہجے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں یہ تاغوت مذہب سے نواقف اور ناولد ہیں انہیں کسی ممبر پر بیٹھے مولوی نے یہ تو بتایا ہوتا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں کتنی باندیاں اور غلام حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی حور الین جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہیں لیکن وہ ملنان یہ نہیں بتاتا کہ وہ عورت جو اس کی محرم ہے اس کی تعلیم نانو نفقہ اور دیگر حقوق کی فراہمی بھی اس مذہب نے ضروری قرار دیئے ہیں ساحل عدیم اور خلیل الرحمان کمر کا سوال اٹھاتی اس عورت پر ٹوٹ کر پرنا دراصل اس بات کو تقویت بخش رہا ہے کہ اس بے حس معاشرے میں تاغوتیت کس حد تک سرائیت کر چکی ہے جس ڈھٹائی سے وہ اپنی موت سبان آباد کی تعویل پیش کر رہے تھے وہ تو شاید اس معاشرے میں ناقابل علاج ہے لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کیا ان پچانوے فیصد عورتوں میں منارے پاکستان پر جانے والی وہ عورت بھی شامل تھی کہ جہاں تاغوتوں کا ایک جھنڈ اسے کاٹنے کو دور رہا تھا کیا ان پچانوے فیصد جاہل عورتوں میں وہ ماریا نام کی لڑکی بھی شامل تھی کہ جسے دو تاغوت باپ اور بھائی نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش پر بیٹھ کر پانی پیا کیا ان میں لاہور کی ننی زینب بھی شامل تھی کیا ان میں اسلام آباد کی صویرہ بھی شامل تھی کیا ان میں کمسن گھریلیوں ملازماؤں کے بھی شامل کیا گیا کہ جنہیں مالکان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کیا ان پچانوے فیصد میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس کو لائیو ٹی وی پر ایک تاغوت نے کتے کی بچی بولا تھا کیا ان میں پچانوے فیصد میں وہ جسم فروش توافے بھی شامل ہیں کہ جنہیں نے کچھ درندہ صرف تاغوت اپنی آیاشیوں کے لیے سگرٹ وغیرہ سے ٹارچر جا قتل کر دی ہیں اور اگر یہ سب عورتیں ان پچانوے فیصد میں شامل ہیں تو انہیں جاہل رکھنے کا سہرہ کس تاغوت کے سر جاتا ہے اگر کسی کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہو تو مجھے بھی آگاہ کیجئے گا ورنہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریے سمجھتے ہوئے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا